و برکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمد و نستعین و نستغفیر و نعوذ باللہ من شرور انفسینا و من سیئیات اعمالینا مَن يَهْدِهِ اللَّاو فَلَا مُزِلَّ لَاو وَمَن يُزِلِ فَلَا هَدِيَ لَاو وَا شَهَدُ اللَّهِ لَا إِلَّا إِلَّا اللَّهُ وَهْدًا لَا شَرِيْكَ لَا وَا شَهَدُ أَنَّ مُهَمَّدًا عَبُدُهُ وَرْسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْهَدِيَ هَدِيُ مُحَمَّدٍ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمًا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعٍ وَكُلَّ بِدَعٍ زَلَزَلَ وَكُلَّ زَلَزَلَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعْدُ فَقَالَ وَاللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّهِيمِ والَّذِينَ تَبَوَّوا الدَّارَ وَالْلِّمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي سُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُوْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأَوْلَى أَوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِهُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ الْأَنْسَارُ لَا يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٍ وَلَا يُبْغِزُهُمْ إِلَّا مُنَافِقُ مَنْ أَهَبَّهُمْ أَهَبَّهُ اللَّهُ وَمَنْ أَبْغَزَهُمْ أَبْغَزَهُ اللَّهُ راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں اُن جینا ہے کیا بات ہے جینے کی ہر ساکھوں تے پا کی گلیوں سے وہ گزرے تھے اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی جیگر نادی دار مدینے والدہ بن جدہ بیادار مدینے والدہ عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا ہر پاسے پر جار مدینے والدہ امیر غریب تے گورو کالا جو بھی ہے ہر کوئی حب دار مدینے والدہ بن جاتا پیادار مدینے والدہ او ناد پھر دل نہیں لگ دا کد رے بھی او ناد پھر دل نہیں لگ دا کد رے بھی حید کیا جنانِ گربار مدینے والدہ بن جاتا پیادار مدینے والدہ صحابت ایمان اللہ مپسند آیا جنتی ہے ہر یار مدینے والدہ جے گرنا دی دار مدینے والدہ بن جاتا پیادار مدینے والدہ ہر قسم دی حمد و سناب بڑائی کبریائی یکتائی خدائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذاتِ اکبر اقدس اطحر جو پوری کائنات تھا خالق مالک رازک داتا داتا دستگیر گنج بخش رنج بخش او سے عظم غریب نواز اللہ رب العالمین اللہ وحدہ لا شریک ہے انگنت لا تداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء خاتم الرسل میری مراد آمینہ دلال پیکرِ حست و جمال صاحبِ شرف و کمال پوری کائنات دی سردار جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پاکستی مبارک دے حضرات گزشتہ خطبہ جمعت المبارک اندر تصیح باپ مکہ دل مکرمہ اور بیت اللہ دی شان قرآن اور احادیثِ صحیحہ دی روشنی اندر سماعت فرما چکے ہو آج انشاءاللہ الرحمن مدینہ المنورہ اور مسجدِ نبی دی شان قرآنِ مجید فرقانِ حمید اور احادیثِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی روشنی اندر پاڑِ احباب دے گوشت گزار کرنگا مدینہ منورہ و عظیم شہر ہے کہ جس شہر وال اللہ دے پاک پیغمبر جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ نے صحابہِ کرام نے حجرت فرمائی اور آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس سال مدینہ دے اندر گزارے اس دوران امام الانبیاء جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی اسلامی حکومت تشکیل دیتی جدِ سربرا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ جبکہ آپ نے کبار صحابہِ کرام حضرتِ ابو بکر صدیق حضرتِ عمرِ فاروق عثمانِ غنی علی حیدرِ قرار رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ دے مشیر سن اور آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ دے اندر دس سال دے عرصے دے اندر پوری دنیا دے اندر اسلامی فوجہ روانہ فرمائیاں صرف اور صرف علیہ قلی موت اللہ واسطے کفار نو اور مجرکین نو دنیا دے اندر صفہ ہستی تو نیست تو نابود کرن واسطے اور آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہِ اطحر دے اکثر شریع احکام اللہ رب العالمین نے مدینہ دے اندر نازل فرمائے آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے انتقال اسے شہر دے اندر ہویا اور آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے تدین وی مدینہ دے اندر ہوئی اس شہر دے دور جہلیت دے اندر یسرب دے نام نال پہ جانا جاندہ سی لیکن اللہ رب العالمین نے اور اللہ دے پاک پیغمہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر دے ہور بڑے نام بیان فرمائے آؤ سنو اللہ پاک دا قرآن مالکہ قینات دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہے ہیں ماں گانا لأہل المدینہ دی ومن حولہم من العراب کہ تھی اللہ پاک نے شہر نطابہ گیا حدیث رسول دے اندر رہوں دے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے قَالَ سَمِعْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ اللَّهِ طَالَا سَمْمَ الْمَدِينَةَ طَابَ اللہ دے پاک بے عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے یہ صرف دا نام مدینہ رکھے آئے ہیں آؤ سنو اللہ دے پاک بے عمر دا فرمائے ہیں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا طَيِّبَةُ يَعْنِ الْمَدِينَةَ وَإِنَّهَا تَنْفِي الْخَبَسَ کَمَا تَنْفِي الْنَارُ خَبَسِ الْمَدِينَةَ اور اللہ پاک نے کسی جگہ تے اس شہر نودار بھی گیا او سنو اللہ پاک دے قرآن دے کور مقام مالکی کائنات نے فرمایا وَالَّذِينَ تَبَوَّوا اُتَّارَ وَالْعِيمَانَةَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مِنْ حَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمْ مَعُوتُوا وَيُوْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْا نَبِهِمْ خَصَاصَ وَمَنْ يُوْقَ شُحَ نَفْسِهِ فَوْلَائِ قَوْمُ الْمُفْلِهُمْ صرف اللہ پاق نے شہر دا نام تابہ نہیں رکھا ہے اللہ دے پاق بھی عمر نے شہر دا نام تابہ نہیں رکھا ہے اللہ ہو اللہ اللہ عزرات وہ جو خرمانہ ہے اس شہر دے اندر بسر والے میرا بڑی ہے قربانیوں دیتیا ہے انہوں نے جناب اپنی اچائی دادہ قربان کیتئیا ہے انہوں نے اپنے بیوی بچے قربان کیتے ہیں انہوں نے اپنا مال و دولت قربان دید کیتا ہے جہاں اللہ دے پاک پیغمبر لی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ نوچھاٹ کے مدینے دن در تشریف لے آئے ان سارے مدینہ نے بڑیاں قربانیاں دیتی آئے اور اسے نوہ اللہ دے پاک پیغمبر لی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان اللہ دے پاک پیغمبر کو لیک بندہ آیا محبوب سونے یا سکھ بڑی لگی اللہ دے پاک پیغمبر لی صلی اللہ علیہ وسلم سارے بیویاں نے کو جواب دیتا ساڑے کو کوئی شاہ گھان پی نواز سے موجود نہیں اللہ رو اللہ اللہ از رات ہو جو فرمانا اللہ دے پاک پیغمبر لی فرمایا او میرے سیابا توٹے ہو جو کیڑا بند ہے جڑا بندہ آج رات میں اس بندے تھی مہمان نوازی کرے اللہ پاک اس بندے تھی اپنا رحم نازل فرمائے ایک صحابی کھڑا ہو گیا محبوب سونے یا میں اس بندے تھی مہمان نوازی کرانگا ایسے بندے نو اپنے کارتے اندر لے کے چلا گیا آکے اپنے بیوی نو کیا اللہ دے پاک پیغمبر دا مہمان ہے ایدی خدمت کرنی ہے ایدی مہمان نوازی کرنی ہے کارتے اندر جو کچھ مو جودے نو کھلانے بیوی نے توٹوک جواب دیتا کارتے اندر تھوڑا جیت کھانے جڑا بچے کھانگے اور مایا میری بیوی گھل چھوڑ لائے جدو کھانے دا ٹائم ہوئے بچیاں نو بہلا گے سولانا دیرا کام میں اللہ ہو اللہ اللہ جدو رات نو کھانے دا ٹائم ہوئے ایسے ہا بھی رسول دی بیگم نے آپ نے اننیا اننیا بچیاں نو بہلا گے لوری دے گے سولانی تا اور جناب مہمان واسدے جس خاندے کھانا لگا دیتا گیا ازرے سیابی رسول نے فرمایا جدو مہمان کھانا کھان لگے تو ساٹھے کل چراغ دی کرن دے پہانے آ جائیں آگے چراغ نو ٹھیک کر دے کر دیا چراغ نو بجا دیں تاکہ مہمانوں محسوس ہوئے اسی مہمان دے نال کھانوں کھا رہے اینجی بیوی نے اپنے خاندے حکم دے لب بائی کیا انہیں جناب جدو کھانا لگایا مہمان دستر کھان دے آگیا انہیں آگے جناب چراغ نو ٹھیک کرن دے پہانے بجا دیتا اللہ ہو اللہ اللہ ازرا تو جو فرمانا مہمان میں پیٹ بھار کے کھانا کھا لیا سبوتا وقت تو انساری صحابی اللہ دے پاک بہمار دی مجلس زندر شریف ہویا اللہ دے پاک بہمار علی صلات و السلام نے فرمایا لَقَدْ عَجِبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّهُ اور دوسری روایت دے اندر الفاظ موجود نے قَدْ عَجِبَ اللَّهُ مِنْ سَنِعِكُمَا اَمَا يُزَيِّفُكُمَا مَا بِزَيِّفِكُمُ بِزَيِّفِكُمَا اور مایا او میرے صحابی کل رات نو تسی دوامیہ بیوی نے مل گئے اور کیڑوں عمل کی تے جیدی وجہ تو اللہ پاک اپنے عرشتیں بیٹھ کے مسکراریا سی اللہ پاک نے بڑے تحجب تا اظہار کرمایا اللہ دے پاک بیغمبر جی ساری کل بات کھول کے بیان فرمائی ساڑھے کاردے اندر صرف بچیاں واسطے کھاڑا موجود سی دے جناب اسی بچے نو بہلا کی سلا دیتا خود بھی پکھے پیٹ رات گزاری لیکن اللہ دے پاک بیغمبر جی تو اٹھے مہمان نو تو کھے پیٹ نہیں سوڑی تا او دے مہمان نوازی دے اندر کوئی گسر نہیں چھٹی انہو جناب بہترین کھانا کھانا واسطے دیتا انہیں پیٹ پر کے کھانا کھاتا اے سن ان سارے صحابہ ایسے واسطے اللہ رب العالمین نے نا دی شان اندر قرآن نازل فرمایا اوزنو اللہ پاک تا قرآن بال کے قینات نے فرمایا واللزین تبوہ الدار والایمان من قبلیم یحبون من حاجر ایلیہم ولا یجدون فی صدوریم حاجتا ممہ اوطو ویوسرون علا انفسہم اللہ حبار کبیرہ ازرات اسے وصلہ دے پاک پہ عمر نے بھی فرمایا الانسار لا يحبون الا مؤمنون ولا يبغزون الا منافقون من احببون احببو اللہ ومن اضغزون اضغزون اللہ جڑا بندہ انسار مدینہ نال پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اللہ دے پاک پہ عمر نے فرمایا اوہ حقیقی معنی دے اندر مؤمنیں اور انسار مدینہ دے نال اگر کوئی بندہ نفرت کر سکتے ہیں حسد کر سکتے ہیں فرمایا اوہ منافق دلوہ کوئی نہیں کر سکتا اور جڑا بندہ انسار مدینہ نال پیار محبت کرے گا رب زلچلال اوہ دے نال محبت کرے گا اور جڑا بندہ جناب انسار مدینہ دے نال پیار کر رکھے گا رب کائنات اس بندے نال پیار کر رکھے گا حضرات اللہ دے پاک پہ عمر لی صلات و السلام نے کول ایک عورت چھوٹا جیے بچہ لے گئی آئی اللہ حبر کبیرہ حضرات و جو فرمانا اللہ دے پاک پہ عمر لی صلات و السلام نے فرمایا والذی نفسی پیاتی ہی انکم محبت نازی لیا اور ذاتی کو سمجھے دی حاصل اندر میری جانے ارمائی آہم مدینہ والیوں تسی میں انہوں ساری کائناتی لوگا نالو زیادہ محبوب سبحان اللہ سبحان اللہ اے تھے ہی بس نہیں حضرات جو تو عجرت کر کے سیحبہ کرام مکہ تو جناب مدینہ دے اندر آئے اللہ دے پاک پہ عمر لی صلات و السلام نے حضرت عبد الرحمن بن نوف اور ساتھ بن ربی انہوں آپس اندر بھائی بھائی قرار دیتا ہے حضرت عسیٰ بن ربی مدینہ دے سب تو زیادہ مالدار بندے سانے انہوں نے عبد الرحمن بن نوفن گیا عبد الرحمن مدینہ والے جار دینے سب تو زیادہ مال دولت میرے گولے سب تو زیادہ دنیا دا مالوں میں تا میرے گولے ادھی دولت تیری دیدی دولت میری میری آدھو بیویاں نے جڑی بیوی دن بساند ہوئے میں اطلاق دے دینا دینا لکھا کر لیں اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ کتنی عظیم قربانی صحابہ کرام نے تھی دیا ہے اللہ اکبر قبیرہ عزرات وقت گزردہ گیا ہے حضرت عبد الرحمن بن نوفن حضرت سعیٰ بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی ہے کہ بیوی نکاد اندر مل گئی اللہ پاک نے مدینہ والے انہوں بڑے شان اتا فرمائے اللہ پاک نے مدینہ والے انہوں بڑا مقام اتا فرمایا اللہ پاک نے محبوب اگم در مدینہ نال بڑا پیار اور مدینہ دے رہن والے انہوں بڑا پیار جدوں اللہ دے پاک بے عمر مدینہ چل گئے آئے مدینہ دے اندر جناب اے جناب کو ہار دی وبا پھیلیے اللہ دے پاک بے عمر دے جان سار صحابی آگ دے گارے یار حضرت ابوبگر صدیق بے مار ہوگے محسن رسول حضرت بلال میں بار ہوگے اللہ دے پاک بے عمر نے اللہ دے حضور حد پھلا کے دعا مگیا اللہ ہم حبب علینا المدینہ کہب بنا مگدہ وشدہ اللہ ہم بارک لنا فی سائینا وفی مقدینا وصحیح آلنا وانکل لنا وانکل ہما الالجہفہ جو ہوا حدیث رسول دے اندر مدینہ والے عواصل اللہ دے پاک بے عمر نے کتنی دعا فرمایا بے شمار دعا موجود نے اللہ اتبر کبیرہ اللہ سونے ساڑے دلہ دے اندر مدینہ بھی محبت پیدا کر دے اتنی زیادہ محبت پیدا کر کہ جتنی ایسی محبت مکہ دے نال کر دے سا بلکہ فرمایا اوہ شدہ اے دنالوی زیادہ محبت ساڑے دلہ دے اندر مدینہ تل منورہ دی پیدا فرما سہی بخاری دن در روایت موجود ہے اور اللہ دے پاک بے عمر نے فرمایا اللہ سونے آو اے مدینہ والے دے مدد دے اندر پرکت نازل فرما مدینہ والے نے سا دن در پرکت نازل فرما اللہ سونے مدینہ دی اللہ سونے مدینہ دی اے جڑی وبا پھیلیے اس وبا نو جحفہ دی طرف منتقل کر دے سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے حدیث رسول دے اندر اللہ دے پاک بے عمر علی صلات و سلام دی دعا انجل فاز دنال موجود ہے اللہ ہم مجال بی المدینہ تے زیفہ مابی مگدہ مین البگبرہ کا سہی بخاری دن در دعاوی موجود ہے ایک ہور روایت سہی مسلم دن در موجود ہے اللہ دے پاک بے عمر نے مدینہ والے اسے دعاویں فرمایا اللہ اللہ بارک لنا فی مدینہ دینا و فی سمارینا و فی مدینہ و فی سائینا برا گدل ما برا گدل سبحان اللہ سبحان اللہ جڑے شہر وزدین اللہ ساڑھے پیر و مرشد نے مدینہ واسطے دعاویں فرمایا اہل مدینہ مدینہ لیکن لوگ مکہ جانتے مدینہ جانتے حج عمر سعادت تاصل کر دینے روزہ رسول تے جا کے جناب تے اللہ تے پاک پی عمر علی سلام تے درود پڑ دینے اور شہر تیا کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ پھر میں کیوں نہ پیار تے محبت پر جملے پڑے گوش گزار کرنا جوا تو جو فرمان جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے بن جان دے کدھی نکتی مہمان مدینے دے میں سنی آئے روزے پاک تے جد پہلی نظر پہندی دل کردائی ہو جائے قربان مدینے تے جڑے دل وچ رکھ دے ارمان مدینے دے بن جان دے کدھی نکتی مہمان مدینے دے اللہ جی تیر کی جان دا ہر سال جی کر دے مولا جی تیر کی جان دا ہر سال جی کر دے وے اینا سارے مومن علی سامان مدینے دے جڑے دل وچ رکھ دے ارمان مدینے دے بن جان دے کدھی نکتی مہمان مدینے دے ازہرات ہو جو فرمانا اللہ دے پاک بے عمر لی صلاة و سلام مکہ نو چھٹ کے آئے لوگاں دے ظلم دی وجہ تو لوگاں دے گالیاں دی وجہ تو لوگاں دے تانیاں دی وجہ تو اللہ پاک نے ہجرت حکم نازل فرمائے اللہ دے پاک بے عمر مدینے دے تشریف لے آئے اور اللہ دے پاک بے عمر نے مدینے دے آگے خود مسجد نبی واسے جگہ خریدی خود مسجد نبی نو تعمیر فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ بے پاک بے عمر سفر کر سکتے او کنیت مسجد آنے آو سنو اللہ دے پاک بے عمر لی صلاح دو سلام دا فرمان اللہ دے پاک بے عمر نے فرمایا سہی بخاری دن در روایت نو جود اللہ تشک تر ریحال اللہ ثلاث دی مساجد تین مسجد دنیا گئی ناب دے در ایسی آنے جنہ والے انسان سواب دنی اتنال زادے را تیار کر سکتے سور دا سمان تیار کر سکتے او کنیت دن مسجد آنے ارمایہ المسجد الحرام المسجد اللفظ اور تیس ریح فرمایا مسجد حاز دن مسجد آنے فرمایا ایسی آنے جنہ دی طرف بندہ سواب دنی دن آنے اپنا زادے را تیار کر سکتے ایک فرمایا مسجد حرام جنہ دل اللہ کے آجان دے دوسرا فرمایا مسجد ایک سا اور تیسرا فرمایا مسجد نبی اور مسجد نبی دے ایک نماز پڑھن تاجر سواب اللہ پاک ایک ایک ازار نماز تاجر سواب دا کر دے اور اسے مسجد پارے اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہے اللہ مسجد اس سا اللہ تقو من اول یوم حق اللہ مفی اللہ حق پر کبیرہ ازرات وہ جو فرمانا اے مدینہ دی بڑی شان مدینہ دے اندر جڑی مسجد مجود دی بڑی شان اور اہل مدینہ دی بڑی شان جڑی لوگ مدینہ دن در آگے خون حراب کرنا چانے انہ دے بھارے اللہ دے پاک عمر علی سلام نے بڑی سخت وعی دیان فرمائی ارمای من اہدا سا فی اہدا سا فالی ہی لانت اللہ والملائکت وان لاز اجمعین لا اقبل اللہ من یوم القیام تی صرف وعلا عدل تی لوگ مدینہ دن در آگے خون خراب کرنا چاندے مدینہ دن در آگے دنگا فساد کرنا چاندے مدینہ دا پور امن ماحول خراب کرنا چاندے اللہ دے اللہ دے لانت اللہ دے فرشت دے لانت اور سارے تائمہ دے لوگ دی اور کل قیامت دن ہوئے گا اللہ پاک دے توبہ قبول نہیں کرے گا اللہ پاک دے فدیہ قبول نہیں کرے گا حضرات وہ جو فرمانا پوری تنیہ دے فتنہ مسیح الدجال پھیل جائے گا لیکن مقدہ دے مدینہ دو ایسے شہر ہونگے جنہ نے فرمایا لئی سمیس بالا دل اللہ سیادہ الدجال اللہ مقدہ والمدینہ لئی سلاف من نقاب ہاں نقبل اللہ لئی الملائکہ صافین یحرسون ہاں ترجف المدینہ بی اہلی سلاس رج فاطم یحور جو اللہ کل کافر و منافق مدینہ احمد جناب بونڈریاں تھے فرشتے جناب پہردار بن کے کھڑے ہونگے مسیح الدجال مدینہ دن در داخل ہونا جائے گا مکہ دن در داخل ہونا جائے گا لیکن فرشتے جناب مدینہ دن دن در داخل نہیں ہوند دن گے انہوں مکہ دن در داخل نہیں ہوند دن گے مکہ تے مدینہ بنی ہیں شانہ والا شہر پاک دا قرآن اسے وہاں سے کھول کھول کے ناشیر عضو بیان کر رہے ہیں او سنو اللہ پاک دا قرآن اور جڑا بنو مدینہ دے اندر موجودے اللہ دے پاک پہ عمر نے فرمایا اگر تنگی آئے پریشانی آئے غاموان دو کھان اے مدینہ نو چھٹنا گوارا نہیں کردہ اگر اس بندے انو اس حالت دے اندر موتا جائے گی کل قیامت والے دن میں محمد دی گواہی دوا گا میں محمد دی سفارشہ گرانگا سبحان اللہ سبحان اللہ ایک بندہ نا اللہ دے پاک پیغمبر کو لایا آکے آپ دے حات مبارک دے بیعت کی تھی بیعت کر کے جناب انہیں تھوڑی دیر بعد پھر واپس آ گیا بیعت کر کے چلا گیا پھر واپس آیا انہوں بخار ہو گیا کہ اللہ دے پاک پیغمبر علی صلی اللہ ارز گردہ محبوس ہونے میری بیعت دیڑی نہ ہو توڑ دو میں تو اڈے حاتت بیعت کی تھی میں بخار ہو گیا اللہ دے پاک پیغمبر علی صلی اللہ نے انکار کیتا یہ چلا گیا پھر دوبارہ واپس آیا پھر اللہ دے پاک پیغمبر علی صلی اللہ نے انکار کیتا پھر چلا گیا پھر تیسری مرتبہ اللہ دے پاک پیغمبر علی صلی اللہ کو لایا آکے عرض کر دیں محبوب سوڑے ہیں میں تو اڑے آتے بیعت کیتی ہے میری بیعت توڑ دو اللہ دے پاک پیغمر علی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت نہیں توڑی اور بندہ مدینہ چھڑ کے چلا گیا اللہ دے پاک پیغمر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ المدینہ تکل کیری تن فی خبصہا و تن سو تیبہا مدینہ دے اندر منافق بندہ مدینہ دے اندر دو نمبر چھوٹا دے بیمان بندہ رہی نہیں سکتا مدینہ ایک پتھیری طرح ہے جو پتھیری اندر چانتی زنگ الگ ہو جانتا ہے مدینہ دے اندر منافق کافر مشرق بندہ نہیں رہ سکتا اور قربے قیامت جناب مدینہ دے اندر تین دفعہ زلزلہ آئے گا مدینہ دے اندر چندنے کافر مشرق منافق منافقہ مشرقہ بیمان کے سمدھے لوگوں ہوں گے آپ مدینہ چھڑ گے بارٹ اور جان گے مدینہ دے اندر صرف اور صرف ایمان والے مرد اور ایمان والیاں عورتہ رہ جان گیاں وہ دی وجہ گئی ہے اللہ دے پاک بیمان علی صلات و سلام نے مدینہ شہر واسطے مدینہ شہر دے اندر زندگی گزارن والے واسطے بڑیاں دعاں فرمائیاں نے دعا کرو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ دے اندر شہادت دی موت نصیب فرمائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر دعا کرے کردے سامنے اللہم ارزکنی شہادتا فی سبیلی کا ورج وجعل موتی فی بلدی رسولی کا اللہ سنے شہادتی موت دے اپنے حبیب دے شہر مدینہ دے اندر دے پھر فجر دی نماز پڑھا رہے ایک مجوسی ایک لانتی نے اٹھ کے حملہ کیتا آپ اللہ تعالیٰ قرآن پڑھ رہے انہیں پیدر پہ وار کیتے خنجر مارے اور آپ دے وہ زحم ٹھیک نہ ہوئے اور آپ انہوں مدینہ دے اندر شہادتی موت میں مدینہ دے اندر شہادتی موت کوئی معمولی بات نہیں رب دے ہاں کسرت دے نال دعا کرے اگرو اللہ سنے سنو مدینہ لے جا تیرے حضور دے روزہ دے کھڑے ہو کے درود پڑھئے درود گیڑا پڑھنے مسمون درود پڑھنے درود ابراہیمی او دے بعد اللہ دے پاک بکمرلی صلاة و سلام دے حجر مبارک اور آپ دے ممبر دے درمیان جیڑی جگہ اور جنت ہے ایک ٹکڑ ہے اللہ سنے سنو تے لے جا اسی اس جنت دے ٹکڑے اندر کھڑے ہو کے نوافل ادا کریے دعاوں امم گئے حضرات آخری دو چار گلہ باتا گلوں ختم کریے توجہ فرمانا آج لوگ جناب پاکستان دے اندر انڈیا دے اندر جان دینے اُتھے جناب جا کے نوافل پڑھ دینے اُتھے جا کے دعاوں مانگ دینے حدیث رسول دے اندر صرف تین ایسے مقامات بیان کی دے گئے تین ایسیاں مسجدہ بیان کی دیا گیا جنت دے اندر جا کے اگر لوگ نوافل پڑھنگے اللہ باقی مسجدہ دی بنسبت عجر و سواب زیادہ عطا کرنگے ایک مسجد حرام ایک جناب مسجد نبی اور تیسری مسجد مسجد کبا جدو اللہ دے پاک پیغمبر مکیوں حجرت کر کے مدینے آئے کہ آپ علیہ السلام نے کچھ دن اس جگہ گزارے اور آپ نے اِنہ دنہ دے اندر مسجد کبا نو تعمیر فرمایا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ مدینے دے اندر ایک ایسی جگہ ہے جدہ نام مسجد کبا ہے جڑا بندہ آپڑے کرو اچھی طرح وضو کر کے مسجد کبا وال پیدل چل گئے آنڈے یا سواری تے آنڈے آکے دو نفل ادا کر دیں اللہ پاک انہوں عجر انہوں اللہ پاک عمرے دے برابر عجر و ثواب اتا کر دیں اور آپ علیہ السلام نے جتنا وقت مدینے اندر گزاریا آپ علیہ السلام اکثر پیدل یا سواری تے جناب مسجد کبا اندر آکے نوافل ادا کریا کر دے سن سبحان اللہ سبحان اللہ کیا شانہ میں شہرا دیا کیا باتا نے ایسے واسے شاعر تڑپ اٹھیا اللہ روشن کر ساڈے سینے نو سان لے چل مکہ مدینے نو جنا نے جوڑے اچھی واض نال آمین کہہ را اللہ روشن کر ساڈے سینے نو سان لے چل مکہ مدینے نو تیرا مکہ شہر نرال آئے جتے جمعیہ کملی والا آئے جی کردائے زمزم پینے نو جی کردائے زمزم پینے نو اللہ روشن کر ساڈے سینے نو سان لے چل مکہ مدینے نو رمضان دا پاگ مہینہ ہوئے پہلے مکہ تے پھر مدینہ ہوئے جی کردائے او تے جینے نو اللہ روشن کر سٹ سینے نو سان لے چل مکہ مدینے نو کچھ لوگ بڑی کابل بور گال لے تا وہ جو فرمانا ہر وقت اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں مدینہ مدینہ چل مدینہ آ مدینہ خان مدینہ پی مدینہ سو مدینہ جاگ مدینہ مدینہ جانے نے مدینہ دن مسجد نو امام بچھ نماز نہیں جی پڑھ جو دعوے کو صبح شام ایک کو رٹل آئی ہوں دیئے مدینہ 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 میری جان مدینہ میری آن مدینہ میری شان ایسی رہی کہنے الحمدللہ مدینہ ساڑھی آنے مدینہ ساڑھی شان الحمدللہ جنہ مدینہ پیار نہیں مسلمان ہی نہیں روزہ رسول موجود الحمدلللہ اللہ پاگ دین سلام بے شمار احکام جناب مدینہ دن نازل فرمائے لیکن کتنا بد نصیب ہوئے گا پاکستان تو لکھا ربی لگا کے انڈیا تو لکھا ربی لگا کے پوری دنیا تو جناب سفر کر کے آکے مدینہ دیں اندر نماز ٹائم ہوئے باتھروم آتے اندر چلا جائے جی مسجد نوی امام بچھے نماز نہیں ہندی میرا عقید ہے کہ نماز اللہ قابل قبول ہی نہیں اللہ تے کارت بیمان بندہ کھڑا ہوئی نہیں سکتا پھر حرم اندر بھی جان دیں نماز ٹائم ہوئے مارکیٹا بزار اندر نکل جان باتھروم اندر جا گوز جان ہوٹلہ اندر جا ارام کرن لگ جان جنا لکھان کروڑا ربی لگا پوریا پوریا فیملیا لے ایک بندہ نمی ملیا کہ تاری صاحب تو اٹھا کی آل مسجد نبی اندر جنا امام صاحب بچھے نماز نماز ہو جان دی انہیں کہ میں مسجد نبی ایک مہینہ رہ گیا یہ میں مکہ بھی پندرہ دن گزار ایک دن بھی ایک وقت دی نماز میں نہ جنا بیت اللہ دی امام بچھے پڑی کی فیدہ بد نصیبہ تو اٹھوک رہ 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 دا جنا جنا اتنے پیسے لگا کے مسروفیت ترک کر کے لوگا وہا کے تو اتھے گیا اتھے جنا 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 جا کے بیت اللہ دے اندر ایک لکھ نماز دا عجر و صواب چھٹ کے اور جنا مسجد نبی دے اندر ایک ہزار نماز دا عجر چھٹ کے اور مسجد قبع دے اندر عمر دے برابر عجر و صواب چھٹ کے اتھے اپنی نماز بڑھ دا رہے اور بد نصیبہ امام حرم بچے تیری نماز نہیں حدیث ساڑا کی جا تیری نماز اللہ دے حق قابل قبول نہیں دعا کر اللہ پاک انہ لوگ سمجھ تا فرمائے اللہ پاک انہو قرآن حدیث ہی سمجھ تا فرمائے انہو قرآن حدیث تا علم نہیں اس واسطے جناب مسجد نبی امام حرم امام مسجد خبا امام تے ترہ ترہ جناب من گڑت گلہ کر دے فتوے لگان دے اللہ پاک دے حضور دعا ہے اللہ سن سب انہو مکہ میں لے کے جائے مدینے میں لے کے جائے اللہ پاک حاج مردی سعادت نصیب فرمائے دعا ہے جو کچھ بیان فرمائے اللہ ملی توفیق تا فرمائے وَمَا عَلَيَّ اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ